جس مذہب کی کتاب میں لکھا ہو کہ مشرق کا قتل واجب ہے مشرق مین مورتی پوجک اس کتاب کے لوگوں سے آپ کا کیسا بھائی چارہ ہو سکتا ہے کبھی نہیں ہو سکتا دوستو آپ نے دیکھا کہ یہ شخص کس طریقے سے ہمارے پیارے ملک ہندوستان میں نفرتیں بونے کا کام کر رہا ہے اور سب سے زیادہ افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ ملک کئی صدیوں سے بھائی چارہ محبت امن اور سکون کے ساتھ زندگی گزارتا ہوا آیا ہے لیکن افسوس کا مقام ہے کہ ان جیسے نفرتی لوگوں پر بلکل بھی لگام نہیں کسی جا رہی ہے اس کے بہت سارے ریزنز ہیں وہ ہم سب ہی جانتے ہیں لیکن ہم سب کو ان چیزوں کو پرے رکھ کر پیچھے دھگیل کر ہمیں صرف اس بات پر عمل کرنا ہے کہ ان کا جو کام ہے وہ اہل سیاست جانے اپنا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم اور آپ مل کر اس چینل کے ذریعے محبت کا پیغام بھائی چارے کا پیغام اور ایزوکیشن پر بیسٹ ریالیٹی کو پرموٹ کر کر باپس بھائی چارہ لائیں گے محبت قائم کریں گے اور ہندوستان کو دوبارہ سے ہستا اور کھیلتا ہوا بنانے کی پوری کوشش کریں گے اللہ رب العزت ہمارے بڑے کاموں کو نہیں دیکھتا کہ ہم کتنا بڑا کام کر رہے ہیں بلکہ اللہ رب العزت صرف اور صرف ہمارے دل اور ہماری نیت کو دیکھتا ہے یہی وجہ ہے کہ میں ایسی چیزوں کو ایکسپوس کرتا ہوں کہ کم سے کم اپنا حصہ محبت میں اور بھائی چارے میں شامل کر سکوں تو آپ سے گزارش ہے کہ بھائی چارے محبت اور امن کے لیے اور اسلام کے ڈیفینس میں اس چینل کو ضرور سبسکراب کریں تاکہ جو لوگ اسلاموفوبیا سے گرست ویڈیوز بناتے ہیں اور اسلام کے پرتی اور قرآن کو غلط طریقے سے پرموٹ کرتے ہیں ان کو میں ایکسپوس کر کر حقیقت دنیا تک پہنچاؤں تو اس نے یہ جو کہا کہ قرآن مجید جب پڑھیں گے قرآن مجید کو جب آپ کھولیں گے تو یہ پوری سچائی آپ کو معلوم ہو جائے گی کہ قرآن مجید کس طریقے کی کتاب ہے پھر اس نے آگے یہ ذکر کیا کہ قرآن مجید ہی میں ایک آیت ایسی ہے جو یہ کہتی ہے کہ منافق یعنی کافروں کو مارو کاتو وہ جہاں ملیں انہیں پکڑ کر موت کے گھاٹ اتار دو جب میں نے یہ سنا بہت تاجب ہوا کہ ہم نے الحمدللہ قرآن مجید کو بہت پڑھا غور و فکر کیا ہے متعلق کیا ہے الحمدللہ قرآن مجید کو پڑھا ہے ہمیں ایسا نظر نہیں آیا اس نے کونسا چشمہ لگا کر قرآن مجید کو پڑھا ہے کہ اس کو ایسی آیت اور ایسا میننگ نظر آ گیا یہ صاحب علیگر مسلم یونیورسٹی سے پڑھ کر آئے ہیں اپنے آپ کو بہت بڑا گیانی بتاتے ہیں لیکن افسوس کی بات ہے کہ یہ اپنی ایزوکیشن اپنا علم اپنی نالج اور اپنے ہنر کو نفرت میں تبدیل کر کر پرموٹ کر رہے ہیں جبکہ ہونا یہ چاہیے کہ لوگوں کے درمیان جو دیوار کھڑی ہے اس کو توڑ کر ہاتھ سے ہاتھ ملا دیا جائے کاندھے سے کاندھا ملا دیا جائے اور قدم سے قدم ملا دیا جائے تاکہ ہندو مسلم سکھ عیسائی تمام لوگ ایک ساتھ ایک دشامے چلنے کی کوشش کریں اور اس ملک کو آگے لے کر جائیں تو جب میں نے قرآن مجید کو کھولا تو میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ واقعی اس نے جو بولا ہے وہ بلکل سچ ہے جب ہم قرآن مجید کو کھولیں گے اور سورہ توبہ سورہ نمبر نو آیت نمبر پانچ یاد کر لیں سورہ کا نام ہے توبہ سورہ کا نمبر ہے نو اور آیت کا نمبر ہے پانچ اس میں صاف صاف اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ کافروں کو مشرقوں کو جہاں کہیں پاؤ انہیں فوراً قتل کر دو صرف اتنا ہی نہیں آگے یہ کہتا ہے کہ ان کی تاک میں بیٹھے رہو یعنی گھات لگا کر ان کو تلاش کرو اور جیسے ہی یہ ہتے چڑ جائیں فوراً ان کا قتل کر دو یہ بات ہندوستان کے ایک بہت بڑے اسلاموفوبیا سے گرست شوری نام کے شخص نے بھی کی ہے اپنی کتاب دا ورلڈ آف فتوہ میں اس نے بھی یہ لکھا ہے اس جگہ پر کہ قرآن مجید میں یہ لکھا ہوا ہے کہ کافروں کو جہاں پاؤ وہاں انہیں فوراً قتل کر دو اور اتنا ہی نہیں ان کی گھات میں لگ جاؤ ان کی جگاڑ میں لگ جاؤ مطلب اس جگاڑ میں لگے رہو کہ یہ کیسے ہاتھ آئیں اور انہیں تلاش کرو انہیں ڈھونڈو اور ان کی گھات میں بیٹھ جاؤ اور جب یہ ہاتھیں چڑ جائیں تو انہیں فوراً قتل کر دو لیکن یہ بات یہ حقیقت ہے لیکن آوٹ آف کانٹیکسٹ ہے پس منظر کے بغیر بیان کی گئی لائن ہے جو ایک کتاب میں لکھی ہوئی ہے ہمیں اگر اس پورے واقعے کو سمجھنا ہے ایمانداری سے بغیر نریٹیف سیٹ کیے بغیر دل میں نفرت پالے اگر اس کو سمجھنا ہے غور و فکر کرنا ہے اور سچائی تک جانا ہے تو ہمیں ضرور ایمانداری سے مذہب کو الگ رکھ کر نفرت کو الگ رکھ کر صرف اور صرف پیار محبت سچائی اور ایمانداری کے ساتھ اگر ہم اس پر ریسرز کریں گے اور کسی صحیح نتیجے پر پہنچنا ہی ہمارا ٹارگیٹ ہوگا تو ہم سب سے پہلے اس سورہ توبہ سورہ نمبر نو آیت نمبر ایک سے پڑھنا شروع کریں گے جب ہم ایک سے پڑھنا شروع کریں گے تب ہمیں یہ بات معلوم ہوگی کہ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے بندوں یعنی مسلمانوں اور مشرکوں کے بیچ میں ایک معاہدہ کرایا یعنی ایک صلحہ کرای کہ اب ایک دوسرے سے لڑائی جھگڑا نہیں کیا جائے گا یہ وعدہ کمپلیٹ ہو گیا پورا ہو گیا اس کے بعد مشرکوں نے کافروں نے یعنی سامنے والی پارٹی نے اس معاہدے کو اس وعدے کو توڑ دیا جب اس وعدے کو توڑا تو پھر دوبارہ جنگ کا اعلان ہوا اور جنگ کے میدان میں اللہ رب العزت نے یہ کہا غور سے سنیں میدان جنگ میں یعنی جنگ کے میدان میں اللہ رب العزت نے یہ کہا کہ اب کافر جہاں ملے انہیں مارو کاتو انہیں موت کے گھاٹ اتار دو آپ اس بات پر غور کریں کہ اگر آج ہندوستان اور پاکستان کے اندر جھگڑا ہو جائے اس وقت ہماری ان سے صلاح ہے نہ ہم گولی چلا سکتے ہیں سرحد پر اور نہ وہ گولی چلا سکتے ہیں عید کے دن دیوالی کے دن مٹھائیاں بھی باٹی جاتی ہیں سرحد پر جشن اور خوشی کا ماحول ہوتا ہے لیکن اگر پاکستان اس کو توڑ دے اور دھوکہ دے کر ہمارے سینکوں پر گولیاں برسانے لگیں اور خدا نہ کرے کہ نقصانات کا سامنا کرنا پڑے اور ہمارے جو سینک ہیں وہ شہید ہو جائیں تو ایسے موقع پر اگر جنگ کے حالات بن جائیں تو پرائم منسٹر آف انڈیا یہ کہیں گے یا نہیں کہیں گے ان کی حوصلہ افضائی کے لیے کہ پاکستانی جہاں ملے انہیں مارو اور کاتو اب اس میں چاہیں پاکستانی مسلمان ہو چاہیں پاکستانی ہندو ہو وہ اس وقت ہمارے ملک کے اور ہماری قوم کے دشمن ہوں گے یعنی ہم انہیں دشمن کی نظر سے دیکھیں گے تو اس وقت نہ یہ دیکھا جائے گا کہ پاکستانی مسلمان ہے یا پاکستانی ہندو ہے بلکہ ہم اپنے ملک کے دفاع میں اپنے سینکوں کے دفاع میں ان پر گولیاں برسائیں گے اور وہ جہاں ملیں گے انہیں ماریں گے کاتیں گے اور اگر ہمارے پرائم منسٹر بہت نرم دل ہوئے اچھے دل کے ہوئے بہت نرم حزاج ہوئے تو اگر وہ اس جنگ کے میدان میں زیادہ سے زیادہ نرم دلی دکھائیں گے تو اتنا کہیں گے کہ اگر کوئی شخص پاکستانی اس جنگ میں تم سے پناہ مانگے معافی مانگے تو اس کو چھوڑ دینا قتل نہ کرنا لیکن اب آپ دیکھیں کہ دولڈ آف فتبہ میں شوری نے اپنی کتاب میں جو لکھا آیت نمبر پانچ وہ وہاں سے جمپ کرتا ہے آیت نمبر سات پر چھے کو مس کر دیتا ہے اس لیے کرتا ہے کیونکہ اس پانچ نمبر کی آیت کو میڈیا اور اسلاموفوبیا سے گرست لوگ جب پیش کرتے ہیں تو چھے کو اس لیے جمپ کر جاتے ہیں کیونکہ اس پانچویں آیت کا علاج چھٹی آیت میں موجود ہے اس سے بلکل آگے والی آیت چھے نمبر میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ اے مسلمانو اگر کوئی مشرک کوئی کافر جنگ کے میدان میں جب تمہیں قتل کر رہے ہو تو اس وقت اگر وہ تم سے معافی مانگیں اپنی جان کی پناہ مانگیں اور تم سے جھگڑا نہ کریں تو انہیں معاف کر دینا جیسا کہ آج دنیا میں بہت اچھے سے اچھا بادشاہ یہ کہہ سکتا ہے معاف کر دینا لیکن آپ دیکھیں اللہ رب العزت نے آگے کیا ارشاد فرمایا اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا انہیں معاف کر دینا اور انہیں حفاظت کے ساتھ کسی محفوظ جگہ پر چھوڑ کر آنا جو بہت سکون اور امن والی ہو یعنی سیف جگہ ہو تو آپ کسی کے بھی بہکابے میں آنے کی کوشش بلکل نہ کریں خاص طور پر میں ہندو بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ جب بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر آپ کو ایسی چیزیں ملیں کہ جہاں یہ بتایا جا رہا ہو کہ قرآن مجید کافروں کو مارنے کی بات کرتا ہے یا آپ کو ایسا لگے کہ اللوجکل بات کہی جا رہی ہے فیکٹبل بات نہیں ہے تو آپ اس کو ضرور غور و فکر کر لیں ریسرچ کر لیں معلومات حاصل کریں تحقیقات کریں جو آپ کے آس پاس پڑے لکھے لوگ ہیں ان کے پاس جائیں کوششن لے کر اور ان سے آنسر طلب کریں تو آپ کو جب حقیقت معلوم ہوگی تو آپ کسی بھی دھرم سے نفرت نہیں کریں گے شاید آپ کے بات سبنج میں آگئی ہوگی اسی پیغام کے ساتھ اسلام علیکم ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تب تک کے لیے خدا حافظ